مجھے لگتا ہے اس سٹوک میں بلکل اس سال کے لئے نویش کرنا چاہیے ایک سال کا میرا ٹارگٹ رہے گا اس میں پیتیس سو روپے کا اوکے تو سیرا سینیٹری ویر یہ ہے وہ سٹوک جو خریدداری کرنے کی رائے دے رہے ہیں یہاں پر وکازی چھبیس سو پچاس کے آسفہ سٹوک ہے تین ہزار پانسو کا رکھ سکتے ہیں آپ ٹارگٹ اگر آپ خریدتے ہیں سیرا سینیٹری ویر کچھ ہی دیر میں آپ کے لئے آنے والا ہے ایک اور مالا مال ویکلی گولنڈ کی اپار سفلتہ کی وجہ سے ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک اور ایکسٹرا گفٹ مالا مال ویکلی لے کر آشی چطورے دی آئیں گے تھوڑی دیر میں لیکن اس سے پہلے بجٹ کی تیاریاں ہو چکی ہیں شروع اور بازار کے دگنجوں کی بجٹ سے کیا ہے ایک امید ہے اس پر ہے ہمارا خاص سیگمنٹ مارکٹ مانگے مور اور آج ہمارے ساتھ ہیں نیرمل بنک سیکریٹریز کے سیئو راہل ارورا راہل جی گوڈ مارننگ سواگت آپ کا پہلے بھی گل اس کے بعد چلے گی ان کے پاس تو بتائیں راہل جی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مانگ بازار کی کیا ہونی چاہیے ویت مندر سے اس بجٹ میں سب سے پہلے تو آنے جی گوڈ مارننگ بہت ٹائمز کے بعد آپ سے چل چاہ رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے اور آنے جی اگر دیکھا جائے تو ایک کنسنسیس یو ہے میرا کچھ الگ ویو نہیں ہے بازار سے کی جو پرسل انکم ٹیکس کو لے کے بہت بڑی ریکوائیمنٹ ہو گئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں مور دن ایکسپیٹیشن ہے کہ کنزمشن بوسٹ دے دیا جائے آپ کے کچھ ایکسپرٹس پہلے ریال اسٹیٹ اور مینیفیکچرنگ کی بات کر رہے تھے تو اگر بجٹ میں ان چیزوں کو لے کے اگر 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 کچھ جھکا ہو ہوا تو بھی تھوڑا لانگ ٹرم ہوگا جو امیجیٹ ریوائیویل ایکانومی کو چاہیے وہ کنزمشن کی طرف سے آ سکتی ہے اور اگر تھوڑا اگر ٹویکنگ پرسل انکم ٹیکس یا تو سلابز میں یا ریٹس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ سلپش تو سب سے بڑی مانگ یا سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن یا سب سے بڑی کیا بڑی چیزوں کو بہت زور ہو سکتا ہے اس بجٹ میں ٹھیک ہے تو آپ کیا امید کر رہے ہیں سر اس بار پھر پرسنل انکم ٹیکس کی دوروں میں کٹوٹی ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ اگر آپ وینیویش کو لے کے کیا امید کر کے چلنے بجٹ میں کیا ہوگا دیکھیں ابھی exactly کیا سلابز ہوں گے وہ تو ڈی ٹی سی کے چہہے تھے جو ڈی ٹی سی میں لکھا گیا ہے اس کے اردگرد ہی ہوں گے تو I don't want to speculate on exactly کیا ریٹس ہوں گے یا کیا سلابز ہوں گے بٹ I think اگر تھوڑا پیسہ اور والٹ میں چلا گیا لوگوں کے تو جیسے ہم نے ایک مہینے پہلے ایک نوٹ نکالا تھا جس میں ہم نے اس کی کافی چرچہ کی تھی اور ہم نے کہا تھا I think ہم شاید اکیلے بروکر تھے انڈیا میں جنہوں نے تیرہ ہزار کا نفٹی ٹارگٹ دیا تھا بجٹ تک obviously تب ایران کا situation نہیں ہوا تھا آج بارہ ہزار تین سو تین سو پچاس چل رہا ہے تو اگر آپ وہ دو تین سو پوائنٹ نفٹی کے ایڈ کر دیں تو already nifty effectively 12650 کے already ہے تو I think ایک کافی حد تک expectation یہ personal income tax کے طرف لے کے already بازار میں آ چکی ہے I don't think اس میں اتنا یوفورک ہونے کی ضرورت ہے یہاں سے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر بجٹ کے بعد اگر سب ڈیلیوری ہو بھی گئی market favorable ہو بھی گیا اور اگر nifty for some reason 13000 چلا بھی گیا I think that could potentially be a top for the year I think وہاں سے اگر آپ short position لے تو آپ کا پھر on the other side کافی حد تک پیسہ بن سکتا ہے تو I think I'm fairly clear in my thought process کہ this budget has to have something for consumption and the best way to do it is personal income tax کافی حد تک ایک expectation ہے کہ اس کے جیسے بجٹ کے اور قریب آئیں گے نفٹی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا اور اوپر چڑتا جائے گا but like I said budget کے کچھ مجھے لگتا ہے پندرہ یا تیس دن بعد مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سال کا بھی top بن جائے تو I think نویشکوں کو اس وقت بہت دھیریے سے کام لینا پڑے گا اور بہت ہی alert رہنا پڑے گا مارکٹ کو لے کے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں راحل جی کی مارکٹ ضرور ٹاپ آؤٹ ہو سکتا ہے تیرہ ہزار کے آس پاس لیکن mid caps نے تو سر پرفارم نہیں کیا ہے اس پورے سال 2020 کی بات کریں کیا outlook ہے سر آپ کا بھلے مارکٹ آپ کہہ رہے ہیں تیرہ ہزار کے آس پاس رک جائے گا mid cap میں پارٹی بنتی ہو دیکھے گی کیا یہ جو bull run چلتا ہو اور دیکھ رہا ہے مارکٹس میں جو record highs آج بھی بنتے ہو دیکھے ہیں یہ بھلے ہی رک جائیں لیکن mid caps میں آپ کا کیا outlook ہے دیکھے یہ ایک بہت important چیز پہ نربھر کرتا ہے کہ یہ جو ابھی amphi کی list نکلے گی جہاں پہ mid caps کی definition change ہوگی وہ جبھی بھی آئے گی I think اس پہ کافی حد تک نربھر کرتا ہے کہ کونسے stocks اب mid cap میں classify کرتے ہیں تو اس میں automatically fund flows زیادہ جا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر مہینے 78000 کروڑ کے SIP ابھی بھی آ رہے ہیں مارکٹ اوپر چڑھتا چاہ رہا ہے لیکن SIP flows کافی strong ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ amphi کا جو definition change ہوگا it will play a very critical role that notwithstanding I think دیکھیں corporate tax cut کی وجہ سے EPS growth تو آئے گا ہی لیکن آپ کو یہ دیکھ کے چلنا ہے کہ top line growth کہاں پہ آنے والی ہے اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ consumer staples کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں باقی بہت سارے consumer names ہیں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ double digit volume growth ہو سکتی ہیں mid cap sectors میں بہت سارے نام ہیں whirlpool ہے v guard ہے inox leisure ہے britannia ہے میں گنا ہی سکتا ہوں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بینکوں میں city union bank ہے treveni turbines ہے capital goods میں solar industries یہ ساری کمال کی companies ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جہاں top line visibility ہو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ management کے پاس pricing power ہو جہاں margin expansion ہو سکتا ہے اگر یہ دو qualities ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ mid caps میں ابھی بھی پیسہ بہت بہت سکتا ہے bottom line growth جیسے میں نے پریفیس میں کہا تھا وہ تو آئے گی ہی آئے گی کیونکہ کافی حد تک companies نے نئے tax regime پہ جا چکے ہیں یا آنے والے سمجھ میں چلے جائیں گے تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ budget notwithstanding اگر آپ ڈھنگ سے portfolio بنائیں تو یہ جو کچھ stocks کے میں نے نام لیے ہیں i won't be surprised کہ اگر market top out بھی ہو گیا یہاں سے آپ کو پورے سال میں 15 سے 20% کے return ملیں گے which will be more than 2x and fd return which is actually a very good return in this market اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے رائے ان سارے بہترین stocks پر اور mid cap میں رہے گی شاندار تیجی راول جی کہے کہ mid cap کا ہوگا یہ سال اور جب mid cap کا سال ہوگا تو mid cap میں آپ کو چاہیے بہترین stocks جو آپ کو investment کے لئے آج سے دے سکے موقع مالا مال weekly میں ملتے ہیں آپ کو ایسے ہی دمدار شیئر ہو ایسا ہی ایک اور شیئر بس آ رہا ہے کرتے ہیں دس کی کمہیں کی شروعات اور اس کے بعد آشیش آ چکے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں جلدی سے ہم لیں گے ان سے مالا مال weekly والا شیئر موسیقی رسطت کرتا سواستika انویس مارک لیمیٹیڈ انویس ہیر گیٹ دیر پر آیو جک دال مکھنی و شاہی پانیر مسالہ ایم دی اچ کی نئی پیش کش فوریور مارک اڈائیمنڈ ایس فوریور تنیشک ڈائیمنڈ جوری سومالی ٹائلز زمین سے جڑے اور لانڈ روور اور آج ہے مالا مال weekly میں ایک اور شیئر وہ ہے پچاس سو اور دو سو کی کٹیگر ایم آشیش ہمار ساتھ ہے آشیش بتائیے کون سا شیئر چنائے اور کیوں انیل جی ایم آئیل سٹاک کا نام اور دیکھیں یہ سٹاک جو ہے منی رتن سرکاری کمپنی اور دیش کی سب سے بڑی مینیز اور بنانے والی کمپنی ہے قریب پچاس پرسنٹ اور آپ دیکھیں تو اس مینیز کا جو استعمال ہے وہ آئین بیٹریز کے علاوہ آپ دیکھیں لیتیم آئین بیٹریز جو سٹیل کی اتھپادن میں بھی کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹاک آگیا آنے والے سمیہ میں آپ کو بہت بہترین ریٹن دے گا کارن یہ ہے کہ جو اس کے ڈیمانڈ رائیورز ہیں وہ کافی نظر آ رہے ہیں اور دیمانڈ رائیورز کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اگلے دس سال میں جو سٹیل اتھپادن ہے وہ تین گناہ ہونے کا نمان ہے یعنی ابھی جو موجودہ دس کروڑ ٹن ہے دیش کی سمتہ وہ تیس کروڑ ٹن میں جائے گی اور مینگنیز کا کافی استعمال ہوتا ہے کروڈ سٹیل اتھپادن میں ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو ای وی کا ٹرانزیشن اب پک اپ پکڑ رہا ہے تیزی بڑھ رہی ہے ای وی ٹرانزیشن میں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیمانڈ ٹرگر ہے مینگنیز کے لئے کیونکہ آپ دیکھیں جو ای وی میں کافی مینگنیز کا استعمال ہوگا اور کمپنی اس ڈیمانڈ کو کیٹر کرنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے ایف آئی ٹونٹی فائی تک یہ جو اپنا اتھپادن ہے اسے دو گناہ بڑھانے کی پوری یوجنا بنا رہے تیرہ لاکھ ٹرن سے بڑھا کر اب پچیس لاکھ ٹرن کرنے کی یوجنا ہے ایف آئی ٹونٹی فائی تک یعنی ڈیمانڈ ویزیبل ہے اور ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لئے کمپنی جو ہے کے پیچھ بھی پلان کر رہی ہے اور کمپنی کا آپ دیکھیں پچھلے تین سال میں منافع میں آپ کو کتنی بڑی ہے گروت دیکھنی کمپلٹی ہے پچھلے تین سال میں کمپنی کا منافع جو ہے چالیس پرسنٹ سی اے جی ای آر کی درسے بڑھ رہا ہے آپ منافع کا ٹرن دیکھیں کافی شاندار ہے کافی ویزیبل نظر آئے گا آپ کو گروت ایف آئی سکسٹین میں جہاں پر قریب ایک سو تیتر کروڑ کا منافع تک کمپنی کا ایف آئی سیونٹیون میں بڑھ کر تین سو سات کروڑ ہو گیا اور ایف آئی نائنٹین کے انت کا آکڑا دیکھیں کتنا شاندار ہے قریب چار سو اٹھتر کروڑ کا منافع درج کیا ہے کمپنی نے یعنی جو گروت ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو بوٹم لائن میں بھی ویزیبل ہو رہی ہے ساتھی اتنی آپریشنلی سٹرونگ کمپنی ہے سرکاری کمپنی ہے اور ویلویشن کے حساب سے اس میں کافی بڑی موقع نظر آتے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے یہ بھی آپ کو بہت بڑی اتنی دیکھنے کو ملی کی کیونکہ دیکھیں پوری طریقے سے کرزمکت کمپنی ہے اور جو نگدی کی صحتیتی ہے بہت مضبوط ہے قریب 622 کروڑ کی نگدی ہے یعنی یہ شیئر اولڈرز کو ٹائم ٹو ٹائم ریوارڈ کرتے رہیں گے بونس بائی بیک سے ساتھی آپ دوسری چیزوں پر دیکھیں کہ ان کی جو بیلنس شیٹ ہے بہت مضبوط نظر آتی قریب 123 کی بک ویلیو ہے اور 4% کی ڈیویڈنٹ ٹیلڈ ہے اور پچھلے دس سال مگر آپ دیکھیں تو کمپنی نے قریب 16% کا ریٹون اون ایکویٹی بھی دیا ہے اتنا بڑیہ سٹوک آپ کو کیول نو کے ملٹیپل پر مل رہا ہے تو وائلویشن کی لحاظ سے بھی اس میں کافی گروت کے افسر نظر آ رہے ہیں نو کے ملٹیپل پر مجھے یاد ہے انل جی سرکاری کمپنی تو ہے یا کورپیٹ گووننس کے ایشو تو ہے نہیں 152 روپے شاید ان کا وہ پرائیس تھا جو پر انہوں نے بائی بائیٹ کیا تھا یس کریکٹ اس کے آس پار سے کہیں اس پرائیس بہا ہے تو سندیب اس میں سب سے بڑی اور ایمپورٹن چیج ہے مجبود بیلے چیٹ جب ڈیٹ فری کمپنی آپ کو اس دام پر ملے آج کی تاریخ میں پرائیوٹ سیکٹر کی ساری کمپنی میں سب سے بڑی سمجھ سے ایمپورٹن چیج ہے سرکاری کمپنی میں بھی ایسا نہیں ہے لیکن مویل آپ کو ڈیٹ فری مل رہا ہے 4000 کروڑ کا مارکٹ کے پر اس کے سامنے اتنا بھاری بھر کم کیش دوسری چیج ہے اٹریکٹیو ڈیویڈین چار پرسنٹ کا ڈیویڈین حالانکہ آپ کو دوسری سرکاری کمپنی میں آپ کہیں گے ابھی پی ٹی سی تو سات پرسنٹ والا تھا یہ چار پرسنٹ والا ہے بلکل آپ کا سوچنا صحیح ہے چھے روپے کا ڈیویڈین تو چار پرسنٹ ڈیویڈین لیکن تیسرا پوئنٹ بتاؤں گا جب میں اس کی گروہ پرسپیکٹ تب آپ کو پتا جیلے گا کہ یہ ڈیویڈین جو مجھے چار پرسنٹ چائنہ میں شورٹیج ہے دام بڑھنے والے اور ایسے میں یہ پروڈکشن بڑھا رہے ہیں تو پوری سمبھانہ ہے کہ اگلے سال میں یہ ڈیویڈین پندر روپے کر دے پندر روپے ہاں پندر روپے چھے روپے والا ڈیویڈین اگر پندر روپے اب آپ سوچ لیے ڈیویڈین لیل آپ کی کیا ہو جاتی چھوڑ یہ پندر نہیں دس رکھیے بارہ رکھیے اگر یہ بھی ڈیویڈین ملتا ہے تو آپ کے لیے سات آٹھ پرسن کا ڈیویڈین اچھا لگ رہا ہے تو یہ ڈیویڈین ایل آپ کے لیے بہت اور سب سے بڑی بات ہے بیجنس پروسپیکٹس بدل رہے ہیں موئل کے لیے موئل کے لیے بیجنس پروسپیکٹس پہلے جیسے نہیں رہے اب یہ بہتر ہو رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تین بڑے کارانیں جہاں بیلنشیٹ بہت مجبوط ہے بانسٹ پرسن کا مارکٹ شیئر لے کر کمپنی چل رہی ہے اس سے بڑیا بات ہو نہیں سکتا ہے ڈیویڈین ڈیل آکر شکے اور بڑھنے کی تیاری میں ہے اس سے بڑیا کیا چاہیے تو یہ ایک دم اس کو میں کہہ سکتا ہوں سرکاری کمپنیوں میں بیجنس پروسپیکٹس کے حساب سے جیسے کہ پی ٹی سی میں ایک چیز کیا ہے پی ٹی سی میں آپ کو بیجنس سٹیڈی ملے گا کوئی اتار چڑھاؤ ایسا نہیں ہے اس میں یہ کموڈیٹی پلے ہے یہاں بیجنس میں ایک بڑا جمپ مل سکتا ہے گلوبل مارکٹس کو دیکھتے ہوئے اور میگنیزور کی جو شوٹیج ہے اس کے چلتے ہوئے یہ پروڈکشن بھی بڑھا رہے ہیں اور دام بھی بڑھا رہے ہیں ستمبر سے ابھی تین مہینے ہوئے ہیں اور اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہتے ہو وہ ہے ایوی جو ایکٹریک وہیکل ہے مجھے یاد ہے ایک بار سیدان سیدان جوڑے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بیٹری بنتی ہے ان کی ایوی والی اس میں مینگنیز بھی ایک کمپوننٹ ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے دیکھا جائے تو جیسے ہی ٹول پکڑے گا وہ بیٹریز کا اور پروڈکچن بڑے گا دیش میں ان کی مانگ میں بہت اچھا اضافہ ہوتا وہ دیکھا ہے جو برز آئیے مینگنیز اور جرہ کنال جی اس کے چارٹس دیکھ کر بتائیے انویسمنٹ کے لیے آج سے کون سا صحیح لیول ہے انٹری کرنے کے لیے انیل جی دیکھیں موجودہ اس طرحوں پر بائی کرنا چاہیے کلیر بریک آؤٹ چارٹ پر آتا ہوا نجر آ رہا ہے اور مان لیجئے یہاں سے کچھ کول آف ہو جائے تو ان سطروں پر بھی اس کو اکیوملیٹ کریں کچھ جگہ رکھیں نیچے بھی خریدنے کی اور اوپر مجھے لگتا ہے انیل جی ایک سو نبی روپے سے پہلے رکنا نہیں چاہیے بہت ہی کلیر بریک آؤٹ چارٹ پر آتا ہوا نجر آ رہا ہے بڑا بیس بنا ہے سٹاک میں اور ایک بریک آؤٹ ہے بلکل بائی کر کے چلیں ان سطروں پر بھی اور مامولی گراوٹ آنے پر بھی بائی کرنا چاہیے اوکے خریدتے رہیں انویسمنٹ کے لیاتے سے مامولی کمجوری پر بھی آئی اب کرتے ہیں دس کی کمائی کی شروعات کموڈیٹیز کے ساتھ اور کموڈیٹیز کا اپڈیٹ دینے کے لیے مانسیہ مرسا تریہا ہے دیکھیں گلوبل بازار سے جو سنکھیت آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس کا سیدھا اثر کموڈیٹی بازار پر پٹیکلرلی نون ایگری پرڈاکٹس پر پڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں اور انفیکٹ یہ ہفتہ تو کافی اہم ہے کیونکہ دو اہم ٹرگرز جس پر نظر رکھنے ہوگے اس ہفتے یو ایس چین فیز ون ڈیل پر مہار لگ سکتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ پندرہ جنوری کو دونوں دیشوں کے بیچ ڈیل سائن ہونے کی سمبھاپنا اور اسی کے ساتھ اس ہفتے ورٹین کے اوپری سنسد میں بریکزٹ بل بھی پیش ہو سکتا ہے تو نون ایگری کموڈیٹی میں سب سے پہلے بولین مارکٹ کا ہی جائزہ لیں گے دیکھیں سونے چاندی میں کمزوری فلحال دیکھنے کو مل رہی ہے 133 انکھوں کی بکوالی کا دباب یہاں پر 49738 کے لیوز پر یہاں پر چاندی بھی دیکھیں قریب 200 انکھوں کی بکوالی ویدیشی بازار میں بھی ماحول بکوالی کا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھی اگر کچھے تیل کی بات کریں تو یہاں پر بھی جو کول ڈاؤن ہے وہ آتا ہوا دکھا ہے اب جو تیز اوبال تھا وہ تھمتا ہوا دکھ رہا ہے گھرے لو بازار 4188 کے لیوز پر لال نشان برینٹ کروڈ 64 ڈالر کے پار کر رہا ہے ٹریڈ وہی نائمکس کروڈ میں قریب 60 ڈالر کی نزدیک کے لیوز لیکن اسے نیچے گرتا ہوا نائمکس کروڈ فیلحال ٹریڈ کرتا ہوا تو بکوالی کا دباب کچھے تیل میں بھی دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایکسپرٹ جوڑ گئے ہیں آنندراتی کموڈٹیز کے فنڈمنٹل ریسرچ انیلسٹ جگر ترویدی جگر سواغتے آفکازی بزنس پر سب سے پہلے بولین مارکٹ پر ہی آپ کا اوٹلوک جاننا چاہیں گے کیا کوئی اکانومک انڈکیٹیو ایکشن جوپ ڈیٹا کے جو آکڑے آئے اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں سونے چاندی کے داموں پر ویدیشی بازار میں دیکھیں جو فرائیڈے کو نمپ پر نمبر نمبر شاید ہم نے فرائیڈے کو ثورت بہت 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 سکتا ہے لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا یہ ویٹ میں یو ایس اور چینہ کے بیش میں سائن ہو سکتا ہے روپی ہی بھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑی بہت سترینس بڑھ کے آ سکتی ہے یہاں سے دس پیسا پندر پیسا روپی بڑھ کے آ سکتی ہے مجھے لگ رہا ہے گولڈ اور سیور انٹرڈے کے لئے بھی کالی کر کے چل سکتے ہیں سیلبر مجھے اور ریزیب لگ رہا ہے پرابیٹی آف آل اس مور ان سیور پرین گولڈ سو مارچ سیور سیل آراؤنڈ پورٹی سیوزن ایٹھ ہندر چھوڑا پر بہت 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 ہاتھ ہاتا ہے یہاں پر پر ان کین گو شورت پورٹی سیون تھاوزن بلکل جگر پچھلے ہفتہ کئی ساری خبر تھی جس کا اثر کچھے تیل پر ہم نے دیکھا آپ دیکھیں آپ پر وہاں سے تیز زبال جو ہے تھمتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے کیا بکوالی کی رنیتی اپنائیں گے کچھے تیل پر یہ بلکل مانتی دیکھیں ان خبروں کے پیچھ میں جو فرائلے کو ریڈ کان نمبر کیا ایتا تو ریڈ کان کافی کام ہو کی انٹینسیٹی کم ہو چکی ہے سو مارکر باپیس سے اپنے بیکٹو فنڈامیٹس آ گیا ہے مجھے لگ رہا ہے جب تک WTA 60 کے اوپر نہیں جاتا ہے پوزیٹیو ٹرین نہیں جاتا سو سیل جانیوری کانٹرک اراؤن 4190 4235 is top loss and 4120 start اگری کموڈیٹی پر آپ کی پک جاننا چاہیں گے سو چنہ میں مجھے لگ رہا ہے ٹیکنیکل کی مارچ کانٹرک میں سل مرچ لیتا ہے سل آراؤن 4360 4390 is top loss 4310 is top loss بلکل جگر شکریہ تمام جانکاری کے لئے اور ہمارے ساتھ چوڑنے کے لئے تو نون آگری اور آگری کموڈیٹی کا شروعاتی ایکشن ہم دیکھ رہے ہیں لیکن 11 بچ کے 26 منٹ پر آگری مارکٹ پر ہمارا فوکس آج رہے گا کیونکہ شگر پر ہم کریں گے بات کئی بادہ کئی اتھپادن آدھا جی ہاں یو پی میں اتھپادن بڑھنے کے انمان لگائے جارے ہیں وہی مہاراستر میں سوکھے کی وجہ سے چینی اتھپادن 40 سے 45% تک گھٹنے کا انمان ہے اب اس کا اثر شگر سیکٹر پر کیا پڑھ سکتا ہے کیا شگر سیکٹر کی ری ریٹنگ ہونے کی خبریں آئیں گی کیا کچھ ہوگا وستار سے 11 بچ کے 26 منٹ پر اوکے کہیں بادہ کہیں اتھپادن اس میں کہیں اٹھا دے تو کہیں بادہ اتھپادن آدھا تو تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا جی بالکل لیکن کہیں ہی بادہ ہے صرف مہاراستر میں بادہ ہے اتھپادن کہیں کہیں آدھا ہے نا جی تو چلیے تو کہیں پہلے آگیا بادہ اور آدھا آپ الگ سے جوڑ لیجئے یہ ہے شگر پر ہماری خاص پیش کے ساڑھے گیانہ بجے آئیے اب کرتے ہیں دس کی کمیں کی شبات بگل کے ساتھ شبم جی بتائیے سر انیل جی دس کی کمائی میں جو آج نویش کے پرسپیکٹیف سے سٹاک ہے وہ ہے ریلائنس اندسٹری سو دگت سے اور اگر مارکٹ میں نیا ہے ہائی بنتا وہ دکھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ جو بڑا پارٹیسپیشن ہے وہ ریلائنس کے طرف سہی آتا وہ دکھے گا تو یہاں پہ جو میڈیم ٹم سیٹ اپ ہے سٹاک کا وہ کافی پوزیٹیو ہے اور ڈیرائیٹیو ڈیٹا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر بار جب بھی یہ پول بیک ہوا ہے تب اس کے بعد ایک اچھا اچھال دیکھنے کو ملا ہے تو مجھے لگتا ہے ریلائنس میں جو ابھی پول بیک ہوا ہے اس کو یوز کرنا چاہیے اس کو بائنگ اپالچنیٹی تو یہاں پہ دو مہنے کے پرسپیکٹیف سے پورٹفولیو میں خریدنے کے رائے ہیں اور مجھے لگتا ہے اپلاو 1680 کا ٹارگٹ ریلائنس یہاں پہ خرید کے چلنا چاہیے اوکے 1680 کا ٹارگٹ رائیٹ اوکے یہاں پر خریداری کرنے کے رائے ہے ریلائنس انڈرسیس میں شبہم جی کی طرف تو شبہم جی کی پک آپ نوٹ کر لیے اگر آپ اگلا بگل بجائیں تو ایک اپ ڈیٹ لینا چاہتا ہوں وہ ہے انفوسیس کی اوپر آپ نے کہا تھا 770 ای اوپر کی رینج ہے جو کی انفوسیس میں ہوگی exactly 771 کے آس پاس کا حی بنا کے تھوڑا تھوڑا نیچے فسرنا شروع ہو گیا تو میں والا ایک time صحیح ہے اس پہ بات کر لینا چاہیے بلکل جہاں میرے خال سے اگر کس نے لیا ہے تو پروفٹ بک کرنا چاہیے 770 اوپر کا لیول تھا یہ اچھے لیول ہے پروفٹ بک کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے خال سے 770 کے لیول راکیش جی نے بھی دیا تھا تو راکیش جی کی بھی کال ایک دم پرفیکٹ رہی 738 کے سٹوپلوں سے انہوں نے قردداری کرنے کا آج دیتی پاپ کی جگہ 730 کے ایک بر میں دس کی گھنے سے پہلے ایک بر میں راہل جی سے انفوسیس پہ رائے لے جائے راہل جی انفوسیس کے ریزلٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اور انفوسیس اور آئیٹی سیکٹر پر اب آپ کا view آنیل جی ٹھیک تھا تھے there was nothing majorly negative ایک چیز جو اگر آپ کو nitpicking کرنی ہے تو they are trying to get new orders at the cost of margins تو ان کا جو margin کا band ہے 21 سے 23% کا I think جو FI20 میں ان کا exit rate ہوگا وہ 20 کے پاس ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان کے اگلے quarter کے margins بھی تھوڑا نیچے آ جائیں بٹ ایک چیز ہے انیل جی کہ انہوں نے FI21 پہ کچھ کلر نہیں دیا ہے FI21 کے لئے 3 ہی مہینے بچے ہیں اور جو اگر آپ total contract value دیکھیں جو پچھلے دو quarter میں تھے وہ 2 سے 3 billion ڈالر کے تھے یہ quarter میں about 1.8 billion ڈالر کے آئے ہیں تو بیسکلی جو future کی جو آپ revenue projection کرتے ہیں وہ current TCV پہ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ FI21 FI20 جتنا strong ہوگا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ for the entire IT sector FI21 could be a very challenging year US elections ہیں تو کافی سارے policies آ سکتے ہیں یا کافی volatility US BFS وغیرہ میں ہو سکتی ہے جو Indian companies کو کافی ہدھ تک impact کر سکتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ روپی depreciation ایک کوئی major factor ہوگا اگر core business پہ دیکھیں تو فلحال تو کوئی concern نہیں لیکن ہلکی سی میں نے جو 2 3 چیزیں بتائی جو TCB مجھے تھوڑا کم لگا اور margin جو ہے ان دو کے چلتے اور FI21 پہ کچھ clarity نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھاو پہ اگر آپ نے پیسے بنائے ہیں تو it is not a bad place to exit but there is no compelling reason to sell اگر آپ کے پیسے بنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بہت لائک ایسی مجھے لگتا ہے کہ FI21 will be a softer year than FI20 for all IT companies اوکے تو یہ رائے آپ کے لئے infosys پر اوکے اب دس کی کبھائیں سندیب جن ساب کے لئے جن ساب بتائیں یا بالکل میں سوبھے بھی ایک فارما سٹوک دیا تھا امرو تانجن اسی کی جیسے ایک اسی کے ترچ پر ایک کمپنی ہے دوسری اجنت فارما مجھے ایسا لگتا کہ فارما سٹوک میں ابھی بل رن باقی ہے اور بہت بڑی تیجی آنے والے دنوں میں دیکھتی ہے اور اجنت فارما ایک ملٹی بیگر بنا اگر 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 آپ دس سال میں دیکھ تو 52% کے کی ریٹرن دیا پچھلے پانچ سال میں ایک طریقے سے ریٹرن نہیں دیا تو مجھے لگتا کہ آنے والا ٹائم بلکل اجنت فارما کا ہونا چیئے اور پچھلے تین سال پانچ سال میں اگر زیرو پرسن کے ریٹرن ہے اور خاص بات یہ ہے جو پیڈگری ہے جو مینجمنٹ ہے وہ زبردست ہے اور میرے حساب سے بلکل سٹوک کو لیولز پر لیولز اور آرام سے جو بہت بڑا کریکشن آیا ہوا ہے اور ایسے لیولز پر کھڑا جہاں سے ڈاؤن سائیڈ رس بہت کم ہے تو مجھے لگتا ہے بارہ سو تک کے ٹارگیٹس کے لیے آنے والے کچھ مہینیوں کے لیے بلکل لینا چاہے آنے والے کچھ مہینیوں کے لیے اجنتا فارما رہے گا آپ کے لیے بہترین شیئر لیکن آنے والے مہینے اچھے بھی تو رہنے چیئے جن ساہب اگر مارکیٹ چلے گا تو نظر آ رہا تھا مجھے واقع میں بی اے سی کا سٹوک بھی بی اے سی بلرن کے بعد تیز دور لگاتا دیکھ رہا دیکھئے چار پرسن مجبوط تھا ابھی تین پرسن مجبوط ہے سوچئے بی اے سی بلرن میں بائیس زیار لوگ آ سکتے ہیں تو بی اے سی کے لیے ان کا پیار جو ہے اور جو ٹرسٹ وہ آپ کو نظر آتا ہے سٹوک بھی تیز دور لگاتا وہ دکھا ہے اور مارکٹ چلے گا یا نہیں چلے گا بی اے سی میں بلرن جاری رہے گی یا نہیں یا آئیے جان لیجئے بازار کے دگجوں سے جنہوں نے اس بلرن میں بھاگ بھی لیا اور بتایا بھی کیوں یہ بلرن برکڑا رہے گا سنیے یہاں جو لوگوں کا اولاس دیکھنے کو مل رہا یہاں جو لوگوں کی جوش دیکھنے کو مل رہا مجھے پورا وشواس ہے کہ ایکونومی میں بھی اب ایسا ہی جوش دیکھنے کو ملے گا جیسے جیسے ایکونومی آگے بڑھتی رہے گی اور ریفارم ساتھے رہیں گے ربی آئی نے کافی لیکفیدیٹی ریلیس کری ہے اگر ہم سب ساتھ پر کام کریں گے تو بہت آگے بڑھیں گے اس سال we were set for the bull run not only today but also in the markets hopefully the budget will ignite a new bull run for the sun sex market کو کوئی بڑا گررے کا کارن نہیں ہے کیونکہ کافی سارے نیگیٹیو فیکٹرز آ چکے ہیں تو ابھی میں مانتی ہوں کی بزار پورا نیچوڑ کے پی جوکا ہے نیگیٹیو فیکٹرز تو کوئی بڑا اس سے کچھ خراب ہونے کی سمباونا کم ہے خراب ہونے کی آپ کو تیجی برقرار رکھیں گے تو جینج صاحب کا confidence ہم بڑا چکے ہیں کیوں bull run برقرار رہنا چاہیے آگے بڑھیں bull run بتائیں اس سے پہلے آپ کے بجٹ میں سستہ شہر یہ بھی دیکھ لینا ضروری ہے اور اس کے بعد ہمارے درشکوں کی کچھ خاص اور بہترین تصویریں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی راہول ارورا صاحب کی درست کی کمائی کی پک بھی ہمارے پاس ہے دیبانشو ہے ہمارے ساتھ بتانے کے لئے دیبانشو بتائیں کون سا سٹوک چنائے آپ نے اور کیوں انیل جی KEC International یہ سٹوک چنائے گیا ہے اور اس میں کافی سارے ایسے انٹریسٹنگ ٹرگرز ہیں جو آگے جا کے آپ کو اچھے ریٹرنز دکھا سکتے ہیں ایک تو جو transmission and distribution کا بزنس ہے ان کی order book کا بہت بڑا حصہ ہے پچھلے تین چار سالوں سے ان کا بہت بڑا فوکس رہا ہے کہ اس سیکٹر کی dependency سے ہٹ کے انہے بزنس پر یہ فوکس کریں اور وہاں سے پچھلے تین سال میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے جو revenue share ہے non T&D business کا جو revenue share وہ double ہو کے اب تقریبا 34-35% ہو گیا ہے وہیں اگر آپ rail کاروبار دیکھیں وہاں پر ان کا سب سے بڑا فوکس ہے rail کاروبار میں FI 18 سے FI 19 میں اگر آپ rail کاروبار کی آئے دیکھیں تو وہ دو گناہ ہو گئی تو ایک سال میں انہوں نے اس آئے کو دو گناہ کر دیا اور آگے جا کے بھی اچھے orders جیت رہے ہیں FI 20 میں ان کی order growth guidance ہے تقریبا 15-20% کی FI 21 میں یہ 10-15% کی order growth guidance دے رہے ہیں اگر آپ FI 16 سے FI 19 دیکھیں تو اس کے دوران order book میں سالانہ طور پر تقریبا 20-21% کی بڑت ہوئے تو بہت healthy pace ہے ان کا order execution اور بہت healthy pace ان کا order book addition اس سمیں موجودہ order book 18,000 کروڑ سے زیادہ ہے جو کی FI 19 کی آئے کا ڈیڑھ گناہ حصہ ہے تو آپ مان سکتے ہیں کہ تقریبا 18 سے 24 مہینے کی execution timeline ہے current order book پر اور آگے تقریبا 5000 کروڑ کے orders انہیں کے لیے یہ L1 ہے جس کے مطلب کہ سب سے کم بولی لگائی ہے تو ان کے پاس ہی وہ آگے آ جائیں گے اگر آپ صرف پچھلے ڈھائی مہینے کا trend دیکھیں نومبر سے جنوری اب تک انہوں نے تقریبا 45,000 کروڑ کے order book جیتے ہیں جس میں 1635 کروڑ تی ڈی ڈی سے ہے وہیں railway سے تقریبا 2670 کروڑ order سے اور cable business سے تقریبا 1500 کروڑ کے order س دیکھ سکتے ہیں کہ railway business سے کتنا اہم حصہ آرہا ہے ان کی آنے والی order book کا منافع کی trend کی بات کریں سر تو اگر آپ دیکھیں تو FI اور ایک broker sell call دے رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ market کتنا bullish ہے اس stock پر اگر کچھ brokers کی targets کی بات کریں تو نومور کا target ہے تقریبا 390 کے آسپاس ilara 410 SBI Capital 400 IFL 400 دیکھ سکتے ہیں کتنے bullish calls آرہے ہیں دگج broker کرنٹ order book کی بات کریں تو جیسے کہ TND ابھی بہت بڑا order book ہے تقریبا 64% حصہ TND سے آتا ہے بھٹ railway کی order book 30% ہو گئی اور آگے جا کے اس sector میں ان کا focus رہے گا civil اور other sectors 4 اور 3 percent کی order book ہے کنال جی بتائیں اس charts کے level stop start grid چاہیے ابھی لیں یا تھوڑا انتظار کریں جس طرح کا structure ہے KC International کا stock لگتار out perform کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی out performance جاری رہے گی چارٹ پر ایک ہڈل نظر آتی ہے اور وہ 340 روپے سے تھوڑا نیچے 330 روپے کے آس گے تو میری رائے میں ان ستروں پر بائی کریں گراوٹ میں بھی بائی کریں اور 338 روپے کا پہلا ٹارگٹ رکھ لیں کوئی ڈپ آتا ہے کوئی گراوٹ آتی ہے تو اس میں بھی آپ کو خیزار کرنی ہے اور اوپر میں ٹارگٹ کافی اچھے دیکھنا کو مل سکتے ہیں یہ بتائیے سر سندیبٹی مدھیم سے لمبی عوضی کے لئے ایک خریداری کے رائے ہے ایک آئیٹی کاؤنٹر میں جو ایف اینڈو میں بھی شامل ہے اور سٹاک ہے ٹیک مہندرہ جس پر کئی بار ہم لوگ پہلے رائے دے چکے لیکن آج جو ہم رائے دے رہے ہیں یہ مدھیم سے لمبی عوضی کے نیویش کے لئے ہے تو اس ٹاک میں دیکھیں کئی کافی وقت سے ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ آئیٹی سٹاک میں تیزی جو بھی شروع ہوئی ہے قائم رہے گی تو ان مدھی بھی بھی سات سو پینتیس چالیس کے راؤن بنا ہو ہے اور اس کے بعد دوسرا سپورٹ سات سو پچھ انفوسیس اگر آپ نے کھریدا ہے تو پروفیٹ بک کر سکتے سات سو ستر کا ٹارگٹ تھا وہ ہی پر ٹریڈ کرتے دیکھ رہے ہیں فیوچرز انفوسیس کے سات سو ستر روپے اس وقت وہ ہی دا میں آئیے درست کمائی کا ہم راہول ارورا ساپ سٹوک لے اتنے ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے کہ سات راکیش آہو جہ دوڑ نے آئے تھے اور وہ بہت جم کر دوڑے بھی گورو جھٹھار اور ان کے دوستوں نے بھیجی ہے یہ پک ہمیں گورو جی شکریہ اچھولی ہم نے اریند کیپٹل کی بھی ٹیم واہ کیا بات ہے اشوک چندری ماہ سرکار یہ بھی بی بھولرن میں بھاگ لیتی بھی اور اس کے علاوہ سندیب ورمہ صاحب ہیں ان کی پک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب دوڑنے والوں کی پک ٹھیک ہے جو نہیں دوڑے دوسری جگہ دوڑے ان کی بھی بھیج بھیج ہے ہیپی شیک ٹائم ٹیم بھیج 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 آجا ان سے میں ملاتا ہے یہ تو گھج دوڑے ہیں نبی سال کو دوسرے لیکن یہ دوڑے ہیں اور یہ آکے مجھ سے ملکے بھی گئے تھے یہ بھی مجھے یار دے جب میں ریمپ ہیں بیٹھا وہاں پر آکر میں ساتھ فوٹو کی چوہ رن پورا کرے بہت سارے دو طریق رن رن ہوتے ہیں ایک تو فان کی لئے آتے ان کا پہلا کام یہ کہاں سیلفی پوائنٹ ہے کہاں کہاں کیا کرنا وہ سب میں پہلے کر لو ایک میں روی جا سا پہلے میں تصویر بتا دوں اس کے بارد یہ بزنس ہٹ ہے روی آسما آسما نے بھی پیچھ پیچھ دوڑ لگانے کے بات پیچھ 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 دیکھ 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 لگتے اگر میرا حلیہ ٹھیک دکھتا ہے ٹی وی پر تو ہماری ٹیم کے سارے ممبر جو میک ٹیم ہیں ان کے ساتھ میری پیچھ یہ بھی آگئی ہے کیا بات آپ آپ بھی اپنی پیچھ بیچ سکتے ہیش ٹیم بی ایسی بی 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 نیس یہ یوز کریں ٹویٹ کریں بینہ ہیش ٹیم ملے گی نہیں اور آپ کی فوٹو ہم ٹی وی پر دکھانے والے کچھ سیلیکٹیو فوٹو کو ہم پک کریں گے ان میں سے لکی وینرز ہوں گے ان لکی وینرز کو ہمارے سٹوڈیو میں آنے کا موقع ملے گا اور ہم آپ کو مگ بھی ہم گفت کریں گے ایک گفت تو چوہان صاحب نیمچ کے ان کے لئے پککا ہو چکا ہے تو چوہان صاحب آپ جب بھی چاہے ہمارے سٹوڈیو آ بھی سکتے ہیں اور آپ اپنا گفت لے سکتے اب یہ ممبئی سے باہر ان کی تصویر دکھائی یہ زیادہ ضروری ہے ممبئی سے باہر سے بھی کافی لوگوں نے یہ تو راجندر جی یہ تو نیمچ والی یہ تو میں پہچان گیا ان کو ہیں بتائیں سر انیر جی 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 اور وہ ہے سب آئی 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 مجھے لگتا ہے کہ جی سٹوک پرائیس پریسی ایس پرشلے ایک سال میں ہوئی ہے سٹوک آم دبل ہو چکا ہے لیکن پھر بھی HDFC لائف کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو اس کی پرائیس تو ایمیدیڈ ویلیو کاریبا تین ٹائم ہے ایف پہ ایف ایف سی لائف کے بار فور ان آف ٹائم سہیں ایس بی آئیف اگر دیکھیں تو مارکٹ لیڈر ہے پری کاریس اگر آپ کو دیکھ لیجئے ایف ایف پرائیمیٹر اگر آپ لائف ان شورنس کو دیکھیں ایکس لائی سی میں تو ایس بی آف لائف ان شورنس آپ کو لگے گا نہیں کہ پی ایس و کمپنی ہے جس ترہ کے میٹرکس ہیں مجھے لگتا ہے ان کی جو گروت ہے پندرہ سے سترہ پسنٹ آرام سے اگلے پانچ سات سال ہو سکتی ہے برانچ نیٹ ورک کمال کا ہے کراوس سیلنگ کمال کی ہے کاریبا اسی ہزار سیلنگ پوائنٹ ہیں ایس بیس بیس بی آئی سی جہاں ان کے جو نیٹ ہمیں ایٹ اس لگتا کہ یہ مو رنیٹ سکتر انٹٹی دن ایٹ سکتر انٹٹی تو ایٹ پوٹفولیو سٹک انٹرڈی اس میں ٹریڈ کرنا مناسب نہیں رہے گا جیسے ہم انشورنس پولیسی خرید کهی سالوں کے لیے ایٹ کهی سٹک بھی سکتر رکھیں گے تو you'll be pretty happy with the kind of return you'll see. Wonderful SBI Life یہ ہے وہ بہترین سٹوک انویسمنٹ کے لیے اچھا ابھی جب آپ پیکس دکھایا تھے سر آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ بولتے بولتے رکھے ایک چیز میں بھی جو میرے دماغ میں ابھی میں نے ریکال کری کہ بہت سارے لوگ تھے جو مل رہے تھے ایک دو درسکتے انفایکٹ جو بلڈرن میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا انہوں نے میرے سے ایک چیز شیئر کری وہ آپ سے نہیں مل پائی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے ملنا چاہتے تھے بہت سارے لوگ آپ سے ملنے والی بھیڑ تھی تو انہوں نے جو میرے سے بات کہی نا وہ کافی مجھے چھو گئی تچنگ بات انہوں نے پڑھ لی وہ بولی ووڈ سے تھے بولی ووڈ سٹری میں کام کرتے ہیں کافی انٹیٹینمنٹ اینڈرسی وہ کہہ رہے ایک چیز جو آپ کے آنے کے بات زی بزنس میں انہوں نے محسوس کری وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں انہوں نے یہ چیز فیل کرائی کہ ہم زی بزنس کی فیملی کا حصہ ہے ایک فیملی کا جو فیلنگ ہے وہ آپ کے آنے کے بات وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میسیج میں آپ تم ضرور پہنچاؤں یہ تو بالکل ہنڈر پرسنس میں اور یہ دل سے یہ دکھانے کے لیے نہیں یہ دل سے ہم مانتے بھی ہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اچھا اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہماری بلن پرفیکٹ نہیں تھی جب ہماری امید سے پجاز پرسنٹ لوگ زیادہ آ جائیں تو پھر ہمیں پتا ہے کہ کہیں کہیں ارنجمنٹس میں کمی رہے گی اور رہی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ رہی ہے ہم جانتے ہیں تو اس لیے جب آپ فیملی میمبرز ہوتے ہیں تو یہ آپ معاف کر دیدے کہ چلیے کوئی بات نہیں کچھ ہو بھی گیا تو کوئی دکت نہیں تو اس لیے اگلی بار ہم بلن کو اور بہتر طریقے سے آپ کے لیے ارگنائز کریں گے اور زیادہ آپ کا دھیان رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس بار جو آپ نے پیاد اچھا اس میں میں کہہ رہا تھا دو طریقے لوگ ہیں ایک وہ فن کے لیے دو طریقے ہیں جن کا آتی ہی پہلے کہاں کہاں سیلفی پوائنٹ ہے کہاں فوٹو لینا ہے کہاں اپلوڈ کرنا ہے کہاں ٹویٹر پر ڈالنا ہے ان سب کا بہت بہت دہنیواز کیونکہ انہی کی وجہ سے کل ہم صبح سات وزی سے دس وزی تک آل انڈیا لیول پر ٹویٹر پر نمبر ون اور نمبر ٹو دونوں ہم ہی ٹرینڈ کر رہے تھے نمبر ون ہیشٹیک زی بیجنس نمبر ٹو بی ایسی بھول رہا اور دوسرے وہ لوگ جیسے وہ ابھی دو بھائی ساہب آیا ہے جنہوں نے بینک ڈفٹی کا لے کر رہا وہ دوڑنے کے بعد آئے پوری ریس کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آکے سیلفی کیچن لی ہے تو ان کا بھی پورا ذہنیواز کیونکہ وہ ایکچوال رنر ہیں باقی فن کے لئے اور وہ ایکچوال رن کے لئے تو دونوں طرح کے لوگوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے تو آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بل رن کی سیکسس میں کانٹریبیشن کیا اس کے لئے تہدیل سے آپ کا بہت 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 شکریہ یہ ہے بی ایسی بل رن کا جوش جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی کوئی سیٹیس سیکشن ہو نہیں سکتا جو پیار درشکوں سے آپ کو اس طرح سے ملے یہ سب سے بڑا سرٹیفیکٹ ہے کہ درشک کتنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں فیملی میمبر کی طرح مانتے ہیں آئیے آپ سب لوگوں سے ویڈا لینے کا وقت ہے لیکن جین ساب سے نہیں جین ساب کو اس شو کا شکریہ اگلے شو کے لئے جین ساب اور شکریہ ملے گا اگر آپ بنے رہیں گے تو کیونکہ بریک کے بعد منافعی والا منڈے آپ ہی کو کرنا ہے ہمارے ساتھ لیکن باقی سب مہمانوں سے میرا نیویدن ہے آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں ہم دیش کے پردنی سممان کے ساتھ اس شو کا سماپن کریں گے اور اس سے پہلے ہم سماپن کریں ایک چیز اور بتانا جاتا ہوں باگلے ساب آپ سب تو تھے جو وینر سے وہ تینوں آرمی من تھے اور یہ جان کے بہت خوشی ہوئی کہ آرمی کے لوگوں نے یہ میرہ سن ریس جیتے ہیں اور وہاں بھی ہم نے سیلیوٹ کے ساتھ ان کے لئے تو ایک سیلیوٹ سارے آرمی من کے لئے تو ہی اور خاص ہو ہمارے وہ تین وینر جو کل جیت گیا ان کے لئے پہ آئیے جائے ہند موسیقی 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 ملے گا ملے گا ملے گا موسیقی 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 لبائی 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 ایشین پینٹس الٹے ماں پروٹے لامنیشن والا اکسٹیریئر پینٹ اس ہفتے اس جگنیشن میں دکھائیں گے سال دوہزار بیس میں کیا ہے الیکٹرک کارڈ سیگمنٹ کا بھوشش کریں گے یامہا کی نئی بی ایس سکس بائیک ایف زی ایس کی ٹیسٹ رائی یہ بائیک بی ایس سکس ہے اس میں فیول انجیکشن ٹکنالوجی کا یوز کیا گیا ہے جو ایمیشن نوم سے پوری ترہا ماچ کرتی ہے جانیں گے آٹو سے جھوڑی کچھ خاص خبریں اور دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب سواتی سے سوال میں زیگنیشن اور منگلوار شام چار بچ کا چھبیس منٹ پر صرف زی بزنس پر کچھ سوال کچھ امیدیں کچھ سپنیں اس بجٹ کیا آپ کی جیب بھریں گی وقت منٹری دیکھئے زی بزنس پر بجٹ ٹوینٹی ٹوینٹی دیش، دنیا، بازار یا کاروبار کھیل، فیشن، فلم یا سرکار دن بھر کی ہر حل چل کا ساتھ ڈینر کے ساتھ دیکھئے خبریں دھوا دھار بدل جائے گا خبروں کو دیکھنے کا طریقہ دیکھئے خبر چالیسا رات آٹھ بچ کا چھپن منٹ پر صرف زی بزنس پر زی جل سیزن میں آپ کو کیا چاہیے سب سے پہلے اور تیج نتیجے سعی اور سٹیک وشلیشن نتیجوں سے پہلے نتیجوں کے وقت اور نتیجوں کے بعد شیر کے بھاو کا اتار چراؤ اور پرسکٹ مومنٹ تینوں پرسکٹ ملیں گے آپ کو صرف زی بزنس پر دیکھ دیں پرسکٹ کرتا پیٹ صفہ آئیرویدک چون پیٹ صفہ ہر روک دفا پرائیو جب کام دینوں نیکسٹ